اسلام علیکم میرے یوٹیوب فاملی میمبرز تو کیسے آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن یہاں میں آپ کو سکھاؤں گی بہت سمپل اور بہت ایزی آئی میک اپ لوگ جو آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہو پاکسی آئی میک اپ کیسے کر سکتے ہو اور ہوتن آئیزس والوں کے لئے بہترین آئی میک اپ ہے تو یہاں میں بتا دوں آپ نے اپنے گھر سے لینے سکوچ ٹیپ جو ہر کسی کے پاس گھر میں موجود ہوتا ہی ہے نہیں ہے تو بھئی لے مانگ بہا لے تو یہاں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کہ اپنے آوٹر وے سے جو اپنے آئی برو کے ساتھ اس سے مرچ کرنا ہے اس لائن کو اور اپورڈ ڈائریکشن میں جانا چاہیے نہ کہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں جانا چاہیے ڈاؤنورڈ میں فاکسی آئیز میک اپ نہیں بنتی اپورڈ ڈائریکشن میں فاکسی آئیز میک اپ بنتی ہے اور یہاں میری آئی برو شیپ اپ نہیں ہوئی بھی بہت لیزی ہو رہی تھی آئی برو بنانے میں نہیں گئی تو پلیز اگنورڈ اٹ اوکے تو یہاں دیکھ لو رائٹ اور رونگ کیسا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے سکوچ ٹیپ اور ہڈڈ ڈائز یہ والے جو حصہ ہوتا ہے یہ آپ کا تھوڑا سا اُبھا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہڈڈ ڈائز تو جن کی ہڈڈ ڈائز ہو اس طرح سے اپلائے کر لیں جن کی نہ ہو وہ بھی یہاں میک اپ کر سکتے ہو تو کرلون کی میں لے رہی ہوں fs45 اسٹک اس سے میں بنانے والی اپنی آئی بیس آئی بیس بناوں گی اور اچھی سے بن جائے گی اس کو تھوڑا تھوڑا سے کر کے آپ نے سٹاک کی مدد سے تھوڑا تھوڑا لے کر اپنی آئی لیٹ پر پر اپلائے کرنا ہے اور بریش کی مدد سے لے کر لے کر پر پھر آپ نے بلیند سے بہت ہی بہت ہی اچھی بلینڈنگ ہوتی ہے بہت مزے کی بہت زبردست ہوتی ہے دونوں آئی کا میک اپ کو ساتھid کرتے رہا جب بھی کوئی آئی میک اپ کو اس زبردست لگے اگر الگ الگ کر رہا جاں تو زبردست نہیں لگتا ہے اور بلینڈنگ بہت زبردست ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں بلینڈ کر دیو لینس پر لگاlamaی میری آئیس پہ جو ہے تھوڑا سا لک اچھا جائے اور یہاں پہ پہ جب میں اپلائی کر رہوں گی نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ میرا ہوگا وائٹ والا آئی شیڈو جو میں گلائمر پیس سے جو ہمیں لے رہی ہوں اور اس کو میں اپنی پوری آئی لیٹ پہ اپلائی کرنے والی ہوں پوری آئی لیٹ پہ دیکھو اس تہاں سے لائٹ براؤن سا شیڈ لے رہی ہوں گلائمر پیس پالٹ سے اسے آؤٹر کورنر سے دیکھیں میں سلولی سلولی کر کر جو ہے اپنے آئی پہ پہ اپلائی کریں جلدی جلدی مت کرنا آئی میکپ کبھی اچھا نہیں ہوگا آئی میکپ کوئی بھی کام اچھا نہیں ہوتا جلدی جلدی میں تو آپ کے آئے پر اچھے آپ نے اس کو اپلائے کرتے ہیں جب برش میں تھوڑا سا لو پھر اپلائے کرو پھر اپلائے کرو تاکہ آپ کو جتنی نیڈ ہے اتنے ہی اس پہ یعنی کہ آپ کے آئے پر لگ جائے اس کے بعد ایک اور ڈراغ براؤن سا شیڈ لے رہی ہوں اسی کے پر ہی اور آؤٹر کارنر پر لگا کے تھوڑا اپورٹ میں جا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اپورٹ میں جا رہی ہوں پہل آؤٹر کارنر پر میں شیڈ پر رکھتی ہوں پھر ا اپورٹ میں جاتے ہوں پھر آگے پھر فرنڈ کی سائد انڈر کارنر کی طرف آتی ہوں ٹھیک ہے پھر لائٹ سا جو رہ جاتا ہے برش میں تھوڑا اور انڈر کارنر کی طرف آتی ہوں کچھ اس طرح سے ہماری بلندگ ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں کہا رکھتی ہوں برش آؤٹر کارنر پر پھر اپورٹ میں جاتی ہوں پھر تھوڑا سا فرنڈ کی طرف آ جاتی ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اپنی آئی کو بلند کرنا ہے آپ نے پوری آئیز لی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بلیک شیڈ لی رہی ہوں بلیک شیڈ میں اپلائی کروں گی اسی پر ہی لیکن اس سے پہلے جو ہے میں اس کو بلند کر دوں بلند کرنا بھی بہت ضروری ہے آپ نے بھولا نہیں ہے یہاں میں نے بلند کر رہی ہوں تو کسی بھی چھوٹے سی برش کے ساتھ آپ نے بلند کر دینا ہے پھر بلیک آئی شیڈو لوں گی بلیک آئی شیڈو کو جو ہے یہاں آؤٹر کارنر پر لگاؤں گی تھوڑا 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 کر کے بلیک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی غلط لگ جائے تو پوری آئی میک اپ کا لوگ خراب کر دے گا ٹھیک ہے ہمیں جیسے کلائنر بنانا ہوتا نا بالکل آئی لائنر کی طرح اس کو اپلائی کرنے اور بالکل سلو سلو کر کے آپ نے ا کامرے کے پکسل خراب ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں اسے کامرا اس وقت سیٹ نہیں ہو رہا تھا لیکن میں بہت محنت کی آگے چل کے آپ کو میں کامرا میں سیٹ ہو گیا تو ضرور دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو پلیز اگنور کر دو محنت کی اس کا صلاح دے دینا لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا بس اتنا ہی میں آپ سے کاؤں گی اگر آپ کو آئی میک اپ پسند آجائے تو ٹھیک ہے یہاں دیکھو میں اس طرح سے اس کو جو ہے ہلکے سے یعنی کہ میں بلینڈ کر رہی ہوں پہلے جسے کا اپلائی ہوا سکتا ہے وہ بھر آی شیر ہے جب ہم نے دو سے تین پریا کار کو مرش کر کے دینا وے لگاتے ہیں تو جو ہے ہم نیم روی آی شیر کریں اس طرح سے آپ نے اپلائی کر دیوں اور یہ چھوٹا سا ہی ہم نے یہ بریش دیا ہے یہ کچھ گیا ہے وہ اس کوشیک میں بلینڈ کر کر دی گئی یہاں پر ایک جلائنل لے رہی ہوں اور ادھر سے میں ایر کارنر سے آل سوال جائے بنا رہے ہوں مجھے کو شرح کر دے گا آپ کو پتہ ہے پاکسی آئی باہت لمبی حاصل ہوتا ہے آپ کو دیکھت Period آپ کو یہ پیاری لگے گے آپ کو شرح کریں گے آپ کے مطلب کے مندے creature اس کے ہمارے میں جانتا ہوں کنننی کی تیکنیق ہوتی ہے ٹھیک ہی تو میں نے دونوں سائٹ پر دیکھا ہے کسی ساتھ میں کام کرتے ہیں دونوں آئی میک اپ ساسک کر رہی ہوں آپ بھی اپنا آئی میک اپ دونوں جو ہساسک کریں گے تو بہت اچھا آئی میک اپ کیریٹ ہوتی ہے یہاں سے میں نے اپنی میٹھ آیا ہے سکوچ تیپ آئی لک اپ دیکھو کتنی زبردست لگ رہی ہوں گی بھی تھوڑی دیر میں کیمرا آپ کو اچھے سے دکھائے گا اور یہاں دیکھیں ہمارا جو ایک پیس 45 تھا یہی میں نے برش میں لے کر اس کو اپنے آئی لیٹ پر فنشنگ لک دے رہی ہوں آئی اس کے نیچے اپلائی کروں گی اور یہاں سے اچھے سے اپنا پورا فیس کا بیس بنانے والی ہوں اسی سٹس کے ذریعے اور آئی لیٹ کے نیچے اپلائی کر کے اچھے سے جو ہے میں بلینڈ کر رہی ہوں اور بلینڈر بھی بہت زبردست ہے میرا بیٹی فائپ امنا کو یوز کر رہی ہوں اور یہاں دیکھو میں نے کمپک پاوڈر لیا ہے کمپک پاوڈر میں نے اپلائی کر رہی ہوں اور اسے اپنے پوری پر فیس پر پر پکس کر دیا یہاں لائنر اپلائی کر رہی ہوں لائنر دیکھ سکتے ہو کہ بلکل باریک سا لگا رہی ہوں اپنے آئی لیش کے ساتھ مرچ کر کے اپنے آئی لائش کے ساتھ باریک سا لگانا ہے آپ نے زوم کیا کامرا کو اتنی پکسل خراب ہوتے چلے ہو اب لوگ ہو سپورٹ کرنے کے لئے کافی کام سے مطلب ہے کام سمجھانا چاہیے اور کچھ بھی نہیں براؤن والا آئی شیڈو لیا اور اس کو اپنے آئی کے نیچے اپلائی کر دیکھو یہاں میرا کیامرا بھی صحیح ہو گیا اور آئی کے نیچے میں اپلائی کر رہی ہوں اسی شیڈ کو تھوڑا سا دار براؤن سا شیڈ ہے ہمارا اور اس کو چھوٹے سی برش کے ساتھ چھوڑا سا بلینڈ بھی کر دوں گی اس طرح سے دیکھ سکتے آپ اور آئی میک اپ بھی آپ اچھے نظر آ رہا ہوگا سب کچھ اپلائی نظر آ رہا آپ کو کامرہ میں اپنے آئی لائٹ ہے لیکے ایٹر یعنی کہ اپنے اپنے درک کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر رہی ہوں اپنے بربون کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں او واو لائک کر دو یار اگر آئی میک اپ اچھا لگ گیا ہے تو آل چینل کو سبسکراب کر رہا اور شیئر کر دینا جو چینل پر نئے ہیں ان کے لئے بھی بلکم اچھا جی دیکھیں یہاں پر مجھے لائٹ کا ایشو ہو رہا تھا کیمرے کی سیٹنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے جو ہے میں نے چھلو گھر کا ٹور بھی ہو جائے گا گھر بھی دیکھ لو میرا میک اپ بھی دیکھ لو میں کیسے لیا گریوں کچھ کمنٹ کر دو اچھے اچھے سے اور کیا کیا دیکھنا چاہو گے ویڈیو میں وہ بھی شیئر بتا دو کومنٹ کر کے ٹھیکی جی میں نے کہا خیر ہے کچھ تو دیکھ سمجھ میں آئی جائے گا اور لائش وغیرہ جو ہے میں نے آف کیمرا لگا لیا تھا تمام چیزیں ہیں جو میں نے آف کیمرا کر لیا تمام چیزیں ہیں جو میں نے آف کیمرا کر لیا میں ہمارا کام تھا آئی میک اپ کسے شیئر کر جس آپ نے آخر میں آئی لائش سپلائی کر آپ دیکھ لوگ بھی دیکھ لوگ ہماری آئی سکین آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو بس جانے سے پہلے لائک شیئر سبسکرائب کر دو اللہ حافظ بینہ لائک کہاں جا رہے ہو جاتے جاتے چینل کو لائک کرتے جو اور سالیسہ چینل کو سبسکرائب کر دو بولا نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ لائک بائی